افریقہ خلاف پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ کے اعلان ہوتے ہی محمد وسیم ایک بار پھر تنقید کی زد میں افریقہ خلاف پاکستان کے ان بیس کھلاڑیوں کی سیلیکشن کے بعد کئی سینئر کھلاڑی حسے سے آگ بگولا پاکستان کے سینئر بیٹس مین محمد حفیظ کا بھی سیلیکشن نہ ہونے پار رد عمل سامنے آ گیا پاکستان کے سٹی ٹونٹی سکوارڈ کے متعلق سینئر کھلاڑیوں کا کیا کہنا ہے مکمل تفصیل جانیے اس ویڈیو میں لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر فرس ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کرکر سیوٹی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں اسلام علیکم ویلکم ٹوسین سپورٹس آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ دنیا کا کوئی بھی کیرکڈ میچ اپنی مبیل کو پر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں پر نیچے ڈسکرپشن میں ایک ایپ کا لنک موجود ہے جس کا طریقہ آپ کو سکرین پر شو رہا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ اپنی مبیل کو پر لائیو میچ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے نئے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے افریق خلاف پاکستان کے بیس کھلاڑیوں کا اعلان کا دے جو کہ افریق خلاف ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے ان بیس کھلاڑیوں میں پاکستان کے سینئر بیٹس مین محمد حفیظ شویب ملک وہاب ریاض اماد وسیم شداب ہان اور فخر زمان پاکستان کے اسٹی ٹونٹی سکوارڈ سے ڈراپ ہو گئے ہیں لیکن پاکستان کے اسٹی ٹونٹی سکوارڈ کے اعلان ہوتی ہے پاکستان کے کئی صاحب کرکٹر اس کے باعث بہت زیادہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ ٹونٹی سکوارڈ بہت زیادہ ناتجربے کار ہے جس کے باعث پاکستان کو افریق خلاف ہوم سیز میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں لیکن این کی علاوہ میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کے باعث شرجیل خان، آدم خان اور سیب مقصود بھی ٹونٹی سکوارڈ میں جگہ بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں لیکن جو سب سے دہ مایوس کن خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ٹونٹی فارمیٹ کے سب سے دہا ٹاپ پرفارمر کھلاری محمد حفیظ کو بھی پاکستان کے ٹونٹی سکوارڈ سے ڈراپ کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے ٹونٹی سکوارڈ کے بعد محمد حفیظ کا بھی ردعمل سامنے آ گیا ہے محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یاد رہے کہ محمد حفیظ اس وقت ٹی ٹونٹ لیگ کھیل رہے ہیں جس کے بعد اس کو پاکستان کے ٹونٹی سکوارڈ سے ڈراپ کر دیا گیا ہے لیکن اس سکوارڈ میں جو سب سے دہا اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہارڈیٹر بیٹسمن آصف علی اور اس کے ساتھ لیکسپن بولر زہد محمود کی پاکستان کے ٹونٹی سکوارڈ میں واپسی ہوئی ہے تو دوستو پھر آپ کے خیال میں پاکستان کا جیوالا ٹی ٹونٹ سکوارڈ آفریق خلاف کیسا رہے گا نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد